اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تو میں آج آپ لوگوں کو واپس سے ویلکم کرتا ہوں ہاں دی گیمنگ میں تو میں آج آپ لوگوں کو اپنی کلو سیٹنگ بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ روڑ ہم سے کیسے کلو کو شفٹ کر سکتے ہیں مجھے بھی کافی محنت لگی تھی کیونکہ میں بھی بیگنر تھا یہ ورن کے لئے گائیڈ ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ لوگوں کو مزہ بھی آنے والا اور کافی انفرمیشن بھی ملے گی میں آج چکا ہوں ٹریننگ میں یہاں میں ایک لیول تری کا بیک پیک اٹھائیں گے اللہ کون ہے یہاں ہم ایک 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 سکسٹین اٹھا لیتے ہیں ایک 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 سکسٹین اٹھا لیتے ہیں ایک 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 سکسٹین اٹھا لیتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹو تھمس کے کیا جو بیسک کنٹرول آتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے یہ لیاپ نمبر ون لگایا آپ کے بیسک یہ ہوتا ہے یہ دیکھا آپ کے بیسک کنٹرول ایسے ہوتا ہے اور جو میں فور فنگر کے لئے کنٹرول یوز ہوتا ہے وہ میں ایسے ہی اوز کرتا ہوں تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے اپنے پاس سیف بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو بس ایک حالی تھوڑی سی ایجسمنٹ کرنی ہے سیٹنگز میں جا کے آپ یہ سیف کر دیں گے باقی آپ اپنے فنگر کے ساتھ سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں فائر بٹن میں نے اس لئے لیف پر رکھا کیونکہ رائٹ پر میرے ہینڈ فری ہوتا ہے تو میں اس کو سیف کر لیتا ہوں بتا نہیں جب میں نے اپنی ویڈیو دیکھی تو اس کی ڈیکورڈنگ بند ہو گئی تھی تو میں لاشٹ پر تھا کہ ہم نے وہ سیف کر لی وہ سیٹنگ تو ابھی دیکھیں اس کے کافی فائد ہے ہماری جو ہے ہاو ٹو پلے فاس ویڈیو تو اس پر حمزہ غٹک بھائی ان کا بھی ایک کمنٹ آیا بھائی ان کو میں شوٹ آؤٹ دیتا ہوں تو ان نے نا مجھے پک جی میں بولا تھا کہ میں ٹو تھمپس پلے ہوں مجھے نا کلاو کی کوئی سیٹنگ پتہ نہیں ہے تو میں نے بولا اوکی تو بول رہتا ہے کہ پیک ان فیر مجھ سے ہو نیڑا جیسے آپ کر رہتا تھا میں نے بولا خود بات ہی آپ کے لئے اور میرے جتنے بھی سسکرائبر ہیں میرے بھائی لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ دیتے ہیں میں ان کے لئے ویڈیو لیا ہوں گا تو میں نے یہ ویڈیو دنائی ہے آپ لوگ ضرور یہ فور فنگر اٹیمپ کیے گا کیونکہ اس میں کافی آپ کو ایڈوانس ہو جائے گا آپ کی مومنٹ میں بہت پلس ہو جائے گا اب دیکھیں آپ سب سے پہلی مجھے ایک بات اس میں یہ اچھی لگی کہ آپ جلدی جلدی اپنی گن سوچ کر سکتا ہے یہ دیکھیں دوسری خاص بات ہے کہ آپ جب کھیلے ہو کوئی اپوننٹ ہو آپ کے سامنے میں کافی بار یہ کرتا ہوں میں ہمیچہ کھڑا نہیں رہتا اس کا یہ فائدہ ہے میں ایک بار میرے پاس بلکل بھی لوٹ نہیں تھی اپوننٹ کے پاس لوٹ تھی وہ ایک جگہ پسٹل ہو کے مار رہا تھا میں نے یہ جو میں نے بھی ٹیکنیک کی اس سے مارا تو اس کا ایم نہیں بن پایا میرے اوپر کیونکہ جو ایم ہوتا ہے وہ اگر ایک بندہ ایک جگہ پر کھڑا ہو تو اس کے اوپر بن جاتا ہے تو آپ اگر فور فنگر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت آسان ہی ہوتی ہے یوں کرنے میں اور باقی جو مجھے ایک پوائنٹ اور اچھا لگا یہ دیکھیں آپ ابھی فائرنگ کر رہے ہیں بیٹھ گئے اسی ڈائریکشن میں آپ فائرنگ کرتے کرتے بیٹھ سکتے ہیں لیٹھ سکتے ہیں کراؤچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کرنا ہے یہ دیکھیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی ڈائریکشن میں تو آپ یہ بلکل اپلیمنٹ کریں اور باقی یہ سیٹنگ تو میری پرسنل اوپینین تھا آپ اپنے مدب جو آپ کو چاہیے جس میں آپ کنفرٹیبل ہیں اس کے متاقبی بھی آپ سیٹنگ بنا سکتے ہیں مدب جیسی بھی آپ کو چاہیے آپ کو بٹن لیفت پر چاہیے آپ سکتے ہیں سکتے ہیں اگر ہم سجرسٹ کروں گا وہ لیفت پر ہی ہی کریں کیونکہ آپ کافی تن کر سکتے ہیں فائیڈنگ کرنے میں تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اگر آپ لوگ پسند رہی تو سسکرائب کریں لائک کریں سسکرائب کریں آپ لوگ یہ سپورٹ دکھاؤں اپنا میں آپ لوگ کے لئے تینی ایڈیٹنگ کرتا ہوں آپ لوگ کے لئے تینی اچھے اچھی ٹرکس لاتا ہوں اور آپ لوگ سپورٹ تو دکھائیں ہم مجھے شو کریں آپ لوگ مجھ سے کتنی پیار کرتے ہیں سو شبہ اللہ حافظ